وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ مہاراشتہ وردھا میں فوج کے آرمس ڈیپو میں دھماکا پانچ افراد کی موت کئی دیگر زخم تلنگانہ انتخابات ویسی کا سنگین الزام کانگریس نیرائیلی منصور کرنے کے لئے پچیس لاکھ قدیات آفر مدیا پردیش کنیہ کمہ اور جگنیش میوانی پر پھینکی گئی سیائی ہندو سینہ کا کارکن گرفتار بی جی پی کے اخلاف مل کر مقابلہ کرنے کی ضرورت اپوزیشن کو ایک پلیئر فارم پر لانے کے لئے نائیڈو محمطہ کی ملاقات سی بی آئی بمقابلہ سی بی آئی افسر نے حجر دوبھال پر لگایا سنگین الزام راہول کا وزیراعظم پر حملہ دلی میں چوکی داری چورنا میں ایک کرائم تریلر چل رہا ہے مظفرپور شلٹر ہوم معاملہ سابق وزیر منجو ورمانی کیا سرینڈر سی بی آئی بدونوانی معاملہ آلو کرما کا جواب لیکھ ہونے سے سپریم کورٹ برہم کہا آپ لوگ سماعت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے کہ سعودی ولیہ حد خاشق جی قتل میں ملوث ہوں ٹرمپ کا بیان امریکہ شکاگو اسپیتال میں انداد انت فائرنگ بندوق بردار سمیت دو کی موت اور کئی دیگر زخمی خاشق جی قتلی کی تفتیش میں عالمی اداروں کی مداخلت پر زیر غور نہیں اقوام متحدہ کا بیان بڑی خبر غزہ میں تشدو چالیس فلسطینی زخمی امریکہ پابندیوں کے باوجود بھی تیل کی برامدات جاری رہی گی صدر حسن روحانی کا بیان ترکی کے اخبارات سے کچھ اہم ترین جھل گیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز نتوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاصل ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نصر کرتے ہیں خصوصی خبر ہے انکلیشور گجراز سے دالولوم مرکز اسلامی کے دو عظیم سپوت حضرت مولانا اسمائل صاحب ماکرور نوراللہ مرقدہو اور حضرت مولانا عاصف صاحب پٹیل مرکزی رحمت اللہ علی کی ایک سڑک حادثے میں رہلت کی خبر موصل ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق دالولوم مرکز اسلامی کے دو عظیم سپوت حضرت مولانا اسمائل صاحب اور حضرت مولانا عاصف صاحب پٹل مرکزی پہمت اللہ علی مدرسے کے ایک ضروری کام کی وجہ سے بزرے کار مولانا بلکلام آزاد یونیورسٹی جوتپور تشریف لے گئے تھے وہاں سے واپس ہو رہے تھے کہ شب میں تقریباً دھائی بجے کامل تھا اور نیشنل ہائیوے نمبر آٹھ پر بھروچ اور انکلیشور کے درمیان اندارہ مقام پر گاڑی پہنچی چکی تھی گوئے انکلیشور نگاہوں کے سامنے تھا اور گھر تک پہنچنے میں صرف پندرہ منٹ کی دوری رہ گئی تھی مگر نامعلوم طریقے سے کار حادثے کا شکار ہو گئی اور بجاہ اس کے کہ حضرت اپنے فانے گھر پہنچتے جامع شہادت نوش فرما کر منزل حقیق کی سفر پر نکل پڑے حضرت مولانا اسماعیل صاحب مکروڈ نوراللہ مرقدہو قانمادہ مکروڈ کے گلے سربت حضرت محتمیم صاحب کے لخت جگر دالاللوم کے نائب محتمیم رکنرکین استاذ اور شعبہ انگریزی کے صدر زیوہ قار تھی دہلی میں جناب عمر گوتم صاحب کے مرکز المعارف ایڈیوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر برائے فضلائے جامعہ میں دو سال قیام فرما کر انگریزی زبان و عدب میں مہارت حاصل کی تھی پندرہ سال تک نائب محتمیم صدر شعبہ انگریزی اور استاذ کی حصے سے دالاللوم میں خدمات انجام دی اس دوران جہاں نحو امیر نور علی ازاہ اور ترجمہ کلام پاک جیسی اہم فنون کی کتابوں کی کامیاب تدیز فرمائی وہیں اپنے انتھک محنت اور عظیم جانفہ شانی سے دالاللوم کی ترقیمی خصوصی رول ادا کیا شعبہ انگریزی کو نہ صرف کامیابی کے ساتھ چلایا مولانا انتہائی متوازے با اخلاح خندہ رو ملنسار سابر شاکر فیاض اور رقیق القلب آدمی تھے طلبہ کے ساتھ مولانا کا خسن سکون مثالی تھا علماء کا احترام خصوصاً اقابر کی خدمت سے نہایت خوش ہوئے تھے خدمت آپ کی زندگی کا نہایت روشن پہلو ہے دن بر مدرسے و طلبہ کی خدمت میں مصروف رہتے دیگر مدارس کے ساتھ بھی قلبی محبت کا تعلق رکھتے تھے اور ان کے اہم پروگراموں میں خوشی خوشی شریک ہوتے تھے غرز مولانا ایک جامل اعصاف اور متنوے کمالات کے حامل شخصیت رکھتے تھے ایسے عالم و فاضل اور دین کے قادم کا ثانی ارتحال امت کا عظیم خسارہ ہے بالخصوص دال علوم مرکز اسلام انگلیشور کا ناقابل طلاف نقصان ہے اللہ تعالی دال علوم کو حضرت مولانا کا نعم البدل نصیب کرے حضرت مولانا عاصف صاحب پٹیل آچھود زلا بھروش کے باشندے تھے پچیس جون انیس سو چھہیسی کو پیدا ہوئے مدرس مزائل علوم آچھود میں نازرہ اور حفظ کی تکمیل کی بعد دال علوم فلاہداریں ترکیسر میں درجہ عربی دعوہ مکمل کر کے دال علوم مرکز اسلام انگلیشور میں داخلہ لیا اور سن دوہزار گیارہ میں سنت فضلت سباہ سلاسہ اور آشارہ حاصل کی پھر دال علوم ہی میں مسند تدریس پر فائز ہوئے یہاں علوم عربیہ کی کامیاب تدریس کی مولانا نے تحریر کا بھی اچھا ذوق پایا تھا تحفہ کتابت اور حسام الباری کے نام سے دو کتابیں یادگار چھوڑی ہیں اور بھی کچھ کام شروع کر رکھے تھے افسوس ہے کہ ان کی تکمیل نہ فرما سکیں اب قبر نئی دہلی سے دہلی کے وزیراعال اروند کیجریوال ایک بار پھر حملے کا شکار ہوئے ہیں کیجریوال پر دہلی سیکریٹریٹ میں چیمبر سے باہر نکلتے ہوئے مرچ پاورڈر سے حملہ بولا گیا اس دوران دھکا مکی میں کیجریوال کا چشمہ بھی ٹوٹ گیا ہے حملہ آور کی شناخت انیل شرمہ کی طور پر ہوئی ہے سیکریٹری اہلکاروں نے انیل شرمہ کو پکڑ لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اروند کیجریوال کے آنکھ میں مرچ پاورڈر گرا ہے تھوڑی دیر میں کیجریوال اس حملے کی متعلق پریس کانفرنس کر کے جانکاری دینے کی بات کر رہے ہیں اب خبر جمہ کشمیر سے وادی کی ننی زینب مشتاق مکس مارشل آرٹس کی چیمپئن ہے بلند ازائم کے ساتھ وہ اپنے میدان میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں زینب اب چیمپئنشپ میں بنور اقوامی ستح پر ملک کی نمائندگی کرنے جا رہی ہیں زینب مشتاق کے نام اتنے گولڈ میڈل اور دیگر تمگیں ہیں جتنی کی عمر بھی نہیں ہے انہنی لڑکی جب مقابلے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو اپنے طاقت اور مکہ اولادوں سے اپنے حریفوں کو پچھار دیتی ہے دس سالہ زینب مشتاق چوتھی جماعت کی طالبہ ہے اور وہ الہی باگ سری نگر کی نہنی والی ہے بہت کم عمری میں زینب نے مارشل آرٹس کی ٹریننگ حاصل کرنا شروع کی انہنی چیمپئن اس کے کیک باکسنگ ٹائک منڈو اور ویو شو اور کراٹے میں اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہے مختلف سطح پر مقابلوں میں ایک درجن سے زیادہ گولڈ میڈل جیت چکی ہے اب خبر اتر پردیش سے شمالی بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک ہاتھ اسپتال قائم کیا گیا ہے اس خصوص سے اسپتال نے بازابتہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اس ہاتھ اسپتال کے پہلی دن انچارس برس کی ایک ہتنی کی ٹانگ پر لگی چوٹ کا علاج کیا گیا اس ہتنی کا نام آشا ہے سینکڑوں افراد کے سامنے ہتنی اپنی ٹانگ ایک شٹول پر رکھ کر اپنی علاج کی کاروائی دیکھتی رہی اس نے اتمنان کے ساتھ اپنے معالج کو کام مکمل کرنے کا موقع دیا اس اسپتال کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے ان میں وائرلیس سسٹم کے ساتھ قریبی جنگلات کے ساتھ رابطہ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ڈیجیٹل ایکسر ارے تھرمل ایمیجنگ الٹرا سونو گرافی اور بےہوش کرنے والے آلات شامل ہیں اب خبر نئی دہلی سے سی بی آئی ڈائریکٹر آلوک ورما کے ذریعے سی وی سی کو بھیجے گئے جواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سپیشل ڈائریکٹر راکش استھانہ وزیراعظم دفتر اور بی جی پی رہنما اور بیہار کے نائب وزیراعلا سوشیل مودی ایک ساتھ مل کر آئی آر سی ٹی سی گھوٹالے میں آر جڈی رہنما لالو پرساد یادوں کو گرفتار کناران کی کوشش کر رہے تھے حالی میں سپریم کورٹ نے راکش استھانہ کے ذریعے آلوک ورما پر لگائے گئے الزامات کو لے کر سی وی سی کو تفتیش کرنے کا حکم دیا تھا سی وی سی نے اسے متعلق اپنے جانچ ریپورٹ میں سپریم کورٹ کو گوشتہ سومار کو سومدی تھی گوشتہ جمعہ خوبی سماعت میں کورٹ نے آلوک ورما کو سی وی سی جانچ ریپورٹ سومدی ہے اور ان سے اس پر جواب مانگا ہے اگلی سماعت منگل یعنی 20 نومبر کو ہونی ہے حالی میں دیوائر نے سی وی سی کے ذریعے جانچ کے دوران آلوک ورما سے پوچھے گئے سوال اور اورما کے ذریعے دیئے گئے جواب سے متعلق ایک ریپورٹ شائع کی تھی اب خبر نئی دہلی سے شعبہ اردو دہلی انیورسٹی کی ریسرچ سکالر اور آن لائن نیوز پورٹل قندل کے ایڈیٹر عبدالباری قاسمی کو دہلی انیورسٹی کی پچانوی تقریب تقسیم اسنات کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ ہند یم ونکیہ ناڈو کے ہاتھوں گولڈ میٹل اور مرزا غالیب ایوارڈ سے نوازا گیا ہے یا ایوارڈ اور گولڈ میلر انہیں یمی ای اردو میں دہلی انیورسٹی میں سب سے زیادہ نبرات حاصل کرنے کی وجہ سے دیا گیا اس اہم اعزاز حاصل کرنے کے موقع پر معروف عالم دین و میمبر پارلیمنٹ بولان اسرالو قاسمی نے انہیں خاص طور پر مباربادی پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مستقبل کے لئے مزید کامیابیوں کی دعائیں دی ایک اور خبر نئی دہلی سے سابق مرکزی وزیر ارنشورہ نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم اندرہ گاندی کو یہ امرجنسی لگانے کا بہت پشتاوا تھا لیکن آج کے حالات تو انیس سو پچھہتر ستیہتر کے حالات سے بھی زیادہ سنگین ہیں انہوں نے اتوار کو کہا کہ اگر اپوزیشن متحد ہو جائے اور ہر سیٹ پر بی جی پی امیدوار کے مقابلے اپنا ایک امیدوار اتارنے کی اصول پر عمل کرے تو دوہزا انیس کے لوگسابہ الیکشن میں وزیراعظم نریندرمودی کے ویجائرت کو روکا جا سکتا ہے شورہ ممبئی میں چل رہے ٹاٹا لیٹریچرل فیسٹیول میں آدالتی نظام کے اندر خطرے پر مناطس سیشن کو مقاطب کر رہے تھے انہوں نے کہا 1975 میں بہتر منظم اپوزیشن تھا لیکن آج اپوزیشن بھکرا ہوا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اندرہ اور نریندرمودی کے بیچ فرق یہ ہے کہ اندرہ کو اپنے کیے کا پشتاوا تھا شورہ نے کہا آج کوئی پشتاوا نہیں ہے اب خبر مہاراشتہ سے مہاراشتہ کے وردہ میں دھماکی کی خبر ہے منگل کو پھول گاؤں میں فوج کے آم سڈپو میں بڑا دھماکہ ہوا جس میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی دیگر افراد کے زخمے ہونے کی بھی خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ رینج میں کسی پرانے دھماکہ کے اس ماددے کو ضائع کرنے کے عمل کے دوران وہ پھٹ گیا جس کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا جس وقت دھماکہ ہوا تو صبح کی شفٹ میں کام کرنے والے تقریباً چالیس لوگ جائے واقعے پر موجود تھے مہاراشتہ پولیس نے ابھی تک چار افراد کے مرنے کی تصدیق کی ہے جس میں تین گاؤں والے بھی شامل ہیں جبکہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہے اب خبر حیدر آباد سے آل انڈیا مچلز سے اتحاد المسلمین یہ آئی ایم آئی ایم کے سربراہ ویسی نے کانگریس پر سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں تیلنگانہ میں انتخابی ریلی منصوب کرنے کے لئے کانگریس نے پچیس لاکھ روپے کی پیشکش کی تھی ویسی نے کہا کہ یہ آفر انہیں آدل آباد زلے کے نرمل اسمبلی حلقے میں کی جانے والی ان کی ریلی کو منصوب کرنے کے لئے دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اسے ٹھکرا دیا انہوں نے کہا کہ انہیں خریدا بھی نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ گھمند میں چور کانگریس کی پول کھولنے کے لئے اس سے زیادہ اور کیا ثبوت پیش کریں گے تیلنگانہ کے میڈک زلے میں منگل کو ایک انتخابی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے ویسی نے کانگریس اور ٹی ٹی پی اتحاد کو ایشٹ انڈیا کمپنی قرار دیا بتا دیں کہ سال دوہزار چودہ میں آندرہ پردیش سے الگ ہو کر بنے تیلنگانہ میں ٹی آریس کی حکومت ہے اور یہاں کانگریس اپوزیشن میں ہے کانگریس کا ریاست میں تیلگو دیشن پارٹی کے ساتھ انتخاب بھی سمجھوتا ہے اب خبر مردیہ پردیش مردیہ پردیش اسمبلی انتخابات سے پہلے جوارلال نیرو یونیورسٹی جی این یو تلوہ یونین کی سابق صدر کنیہ کمار اور گجرات کے آزاد ممبر اسمبلی جگنیش میوانی پر آج یہاں سیاسی پھینکی گئی ہے آئین بچاؤ منچ کی جانت سے چیمبر آف کامرس میں آج تلوہی لیڈر کنیہ کمار اور جگنیش میوانی کا پروگرام تھا پروگرام کے مقام پر پہنچنے سے پہلی ہندو سینہ کے لوگوں نے پنڈال پر پہنچ کر نعرے بازی شروع کر دی ہنگامی کی اطلاع ملنے کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے بیس سے زائد کارکنوں کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی اس کے بعد جب کنیہ کمار اور جگنیش میوانی کار سے اتر رہے تھے اسی وقت نزیخی میں موجود ہتتو سینہ کے کارکن منوچپال نے انہیں نشانہ بناتے ہوئے سیاہی پھینک تھی حملہ ورن نے کنیہ کے پیٹ میں بویانا طور پر مکے بھی مارے موقع پر موجود پولیس ٹیم نے حملہ ورن کو فوری طور پر حراست میں لے لیا ہے حراست میں لے گئے نوجوان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے دریانسنا ایڈیشنل ایس پی ستندر سنگھ تو امر نے بتایا کہ کنیہ کمہ اور جگنش میوانی پر سیاہی پھینکنے کے الزام میں ایک نوجوان کو حراست میں لیا گیا ہے اب خبر کلکتہ سے آندرہ پردیش کی وزیراعالہ چندرابابو نائیڈو نے آج ریاستی سیکریٹ نو بنو میں وزیراعالہ ممتہ بنرجی سے ملاقات کے بات کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بی جی پی کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف اپوزیشن جماعتیں متحد ہو کر مقابلہ کریں اور ملک کے مفادات اور جمہوریت کو بچانے کے لئے لوگ سبا انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں کا متحد ہو کر بی جی پی کا مقابلہ کرنا ضروری ہے چندرابابو نائیڈو آج سہپیر کو کلکتہ پہنچے اور پانچ بجے شام ریاستی سیکریٹ نو بنو میں ممتہ بنرجی سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ بی جی پی کے اخلاف ملک میں ناراضگی ہے اور بی جی پی ملک کے آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے ملک میں آدمی تشدد کا ماحول ہے اور اس کے وجہ سے جمہوری اقدار کمزور ہو رہے ہیں اس موقع پہ ممتہ بنرجی نے نامانگاروں سے کہا کہ چونکہ پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے لئے مہم جاری ہے ایسے میں اپوزیشن جماعتوں کی بائیس نومبر کو میٹنگ منعقد ہونے کی گنجائش نہیں ہے اب قبر نئی دہلی سے سی بی آئی میں جاری داخلی تنازع ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے سی بی آئی کے ایک اور افسر منیش کمار سنانے اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے سنانے الزام لگایا کہ گریفتہ تاجر منوچ پرساد نے قومی سلامتی کے مشیر یعنی یہ اجٹ ڈوبال اور مرکزی وزیر ہری بھائی پارتھی بھائی چودری اور سی بی سی کیوی چودری کا نام لے کر راکش ستھانہ کے خلاف تحقیقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی اس معاملے میں ردعمل طلب کے جانے پر چودری نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ردعمل جاننے کے لئے ڈوبال سے رابطہ نہیں ہو پایا وزیر کے دفتر کے ایک افسر نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے سے واقف نہیں ہے سی بی آئی اسپیشل ڈیریکٹر راکش ستھانہ کے خلاف لگے الزامات کی تحقیقات کر رہے سنہا نے کورس سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ناکپور ٹرانسفر کو رد کیا جائے ایک اور قبر نئی دہلی سے کانگریس صدر راہل گاندی نے مرکزی تفتیشی بیوروس سی بی آئی کی سینر افسر کی حکومت پر لگائے گئے الزامات کے سلسلے میں آج وزیراعظم نرندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جانچ ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لوگوں کے بھروسے کو ٹھیس پہنچ رہی ہے راہل گاندی نے ٹویٹ کیا کہ دلی میں چوکیدار ہی چوڑ نامی ایک کرائم تھریلر چل رہا ہے نئے اپیسوڈ میں سی بی آئی کی ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے ایک وزیر قومی سلامتی کے مشیر قانون سیکریٹری اور کابینا سیکریٹری کے خلاف سنگین الزامات لگائے گئے ہیں وہیں گجرات سے لائے گیا اس کا ساتھی کروڑوں کی اصولی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کا جمہوریت پر سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے اب خبر مزفرپور سے مزفرپور شلٹر ہوم ریپ معاملے میں فرار چل رہی بیہار حکومت کی سابق وزیر منجو ورمہ نے منگل کو بیگو سرائے کورٹ میں سرنڈر کیا ہے تین دن پہلے ہی بیہار پولیس نے منجو ورمہ کی جائدہ ضبط کرنے کی کاروائی شروع کی تھی بیہار پولیس نے پہلے ان کے بیگو سرائے واقعے گھر کو ضبط کیا قابل ذکر ہے کہ منجو ورمہ کے خلاف منجھول کورٹ نے اہم فیصلہ دیتے ہوئے دفعہ باس سے اور دفعہ تریسی کے تحت بیہار پولیس کو کاروائی کرنے کا حکم جاری کیا تھا قابل رسائے ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق منجو ورمہ آٹو ڈکشا میں کورٹ میں ایڈیشنل چیف جوریشنل میجیسٹر پرباد ترویدی کے پاس پہنچی کورٹ میں کچھ ڈرامائی منظر بھی دیکھ لئے کہ ملے منجو ورمہ کورٹ میں داخل ہوتی بے ہوش ہو گئی اور ان کو پانی کے چھٹے مار کر ہوش ملانا پڑا میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منجو ورمہ برقہ پہن کر کورٹ پہنچی تھی ایک اور قبر سی بی آئی کے حوالے سے سی بی آئی ڈائریکٹر آلوک ورمہ پر بدونوانی کے معاملے میں منگل کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی نے ورمہ کے محربن لفافے کی باتیں عوامی ہونے پر اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے سی جائے نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ میں سے کوئی بھی سماعت کے لائق نہیں معاملے کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے معاملے کے اگلی تاریخ 29 نومبر تک کے لئے ملتوی کر دی ہیں بتا دیں کہ خود پر لگے بدونوانی کے الزامات پر سنٹرل ویجلنس کمیشن سی وی سی ریپورٹ پر آلوک ورمہ نے پیر کی شام سپریم کورٹ میں اپنا جواب سنپا تھا بتایا جا رہا ہے کہ ایک آن لین پورٹل پر ورمہ کے جواب کی بنیاد پر ریپورٹ کی گئی تھی جس پر عدالت عزمہ نے ناراضگی جتا آئی اب خبر عالم بھر سے ہیں پہلی خبر امریکہ سے امریکی صدر ڈوان ٹرم نے کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سعودی صحافی جمال خاشقی کی قتل کا حکم سعودی ولی احد نے دیا خبر کے مطابق سعودی صحافی کے قتل کے معاملے پر امریکی حکام حتمی ریپورٹ تیار کرنے میں مصروف ہیں امریکی صدر ڈوان ٹرم کا کہنا کہ حتمی ریپورٹ منگل تک آ جائے گی جو ہوا بہت برا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹرم نے کہا کہ سی آئی اے کی ریپورٹ قبل از وقت ہے حتمی ریپورٹ آنے تک کچھ بھی نہیں کہے سکتے مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ قتل کا حکم سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے دیا اب خبر شکاگو امریکہ کی شکاگو میں پیر کو اندادن فائرنگ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور دو لوگ سنگین طور پر زخمی بھی ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق گولی باری کا ایواقعہ اسپتال میں پیش آیا بتایا جارہے کہ فائرنگ کے دوران ایک پولیس افسر زخمی ہو گیا ان کے حالت فی الحال نازک ہے اس واقعے میں اسپتال کا ایک اسٹاب بھی زخمی ہو گیا ہے فائرنگ کا ایواقعہ شکاگو کی جنوبی علاقے کے مرسے اسپتال میں پیش آیا ہے شکاگو کے فائر ڈپارمنٹ کے مطابق اندادن فائرنگ کرنے والے شخص کو مار دیا گیا سرچ آپریشن فی الحال جاری ہے اسپتال کو خالق کرا لیا گیا ہے اب خبر ترکی سے وزیر خالجہ مولود چاوش اولو نے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انٹینو گوٹیٹس سے جمال خاشف جی کے قتل سے متعلق باتچیت کی ہے یہ باتچیت نیویارک میں واقعہ قوام متحدہ کے مرکزی دفتر میں ہوئی جہاں اتحاد بین التحاذیب کا آٹھوہ سالانہ جلاس جاری ہے اب خبر فلسطین غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج اور فلسطینوں کی درمیان پیر کوئی تنازے میں چالیس فلسطینی زخمیں ہو گئے فلسطینی ریٹ کرسنٹ کے ترجمہ نے بتایا ہے کہ کم از کم ایکیس لوگوں کو گولیاں لگی ہیں جن میں پندرہ ربر کی گولی سے زخمیں ہوئے ہیں اور پانچ افراد گیس سے متاثر ہوئے ہیں غزہ پٹی پر کنٹرول رکھنے والے فلسطین حامی دہشتگر تنظیم حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان اسرائیلی مہمہ حماس کمانڈر کے مارے جانے کے بعد پیر کو یہ تصادم ہوا فائرنگ میں ایک اسرائیلی افسر کی موت ہو گئی ہے اسرائیلی فوج نے کہا کہ ہم نے غزہ سے داغ گئے چار سو ساٹھ راکیٹ میں یک سو کو حدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا اب خبر ایران سے ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکی دباؤ خبول نہیں کریں گے امریکی پابندیوں کے باوجود بھی تیل کی برامدہ جاری رکھی جائے گی ایران کے صدر حسن روحانی نے صوبہ مغربی آزربائیجان کی شہر خوئی کے شہید چمران امریکی دباؤ خبول نہیں کریں گے انہوں نے ایرانی قوم کے خلاف دشمنوں کی مسلسل سازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن سمجھ رہا تھا کہ ایرانی قوم کے خلاف اقتصادی دباؤ اور نفسیاتی جنگ کے ذریعے اپنے مقصد میں قیاماب ہو جائے گا اور ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجور کر دے گا مگر اس کا یہ جواب چکنا چور اس کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایرانی عوام دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمن اس بات سے سخت ناراض ہیں کہ ایران نے علاقے پر دہشتگردوں کو مسلسلسل نہیں ہونے دیا کہا کہ امت اسلامیہ جب بھی ایران سے مدد چاہیں گے اسلامی جمہوریہ ایران اپنے فریضے پر عمل کرے گا ناظرین اب کچھ خبریں ترکی کے اخبارات سے یہ ایردوگان اور پوتین کے الفاظ نے بھرپور داد وصول کی یہ سرقی لگائی ہے روزنامہ ہوریت نے اور وہ لکھتا ہے کہ ترک اسٹریم پروجیٹ کے سمندری حصے کی تکمیل کے موقع پر صدر رجب تیو ایردوگان روس کے صدر ولادمیر پوتین کی شرکت سے استنبول کنونشن سینٹر میں تقریب کا انعقاد ہوا صدر ایردوگان اور صدر پوتین نے تقریب سے کتاب میں ترکی روس دوستی کا ذکری کیا صدر ایردوگان نے کہا کہ ہم سال دوہزہ انیس کو دو طرفہ ثقافت اور سیاحت کے سلسال کے طور پر منائیں گے جبکہ صدر پوتین نے کہا کہ جس سیاسی ادارے اور جسارت کا صدر ایردوگان نے مظاہرہ کیا ہے اس پر میں ان کا شکریہ عادہ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے بغیر ایسے منصوبے کا عمل شکل اختیار کرنا ممکن نہیں ہے روزنامہ اسٹار ترک شٹریم سے گیس کی ترسیل سال دوہزہ انیس کے آواقر میں شروع کی جائے گی کہ سرقی کے ساتھ لکھتا ہے کہ ترک شٹریم پائپ لائن کے ذریعے روس کی گیس براہراس ترکی پہنچے گی گیس کی پہلی ترسیل سال دوہزہ انیس کے آواقر میں کی جائے گی بہر ایسوت کے پیندے سے گزرتی پائپ لائن پائپ لائن سالانہ اکتیس آشارہ پانچ میلین مقعب میٹر گیس کو روس سے ترکی پہنچائے گی روزنامہ یعنی شفق اسٹمبول ائرپورٹ سے آٹھارہ دیم میں انیس ہزار مسافروں نے سفر کیا کہ سرقی کے ساتھ شاہ کردہ خبر میں لکھتا ہے کہ اکتیس اکتوبر کو اسٹمبول ائرپورٹ سے پروازوں کا آغاز ہونے سے لے کر سترہ نومبر تک اکیس ہزار چھ سو آٹھ مسافروں نے سفر کے لئے ٹکٹ خریدے نئے ائرپورٹ سے کل ایک سو چوریسی پروازیں کی گئیں بیرون مل پروازوں کے ساتھ چھ ہزار تیرہ مسافروں نے یہاں سے سفر کیا کل پچپن پروازوں میں سے ستائنس روانگی کی اور اٹھائنس آمد کی پروازیں تھی دنیا کا تیسرا بلندرین بیراج تکمیل ہونے کو ہے یہ سرقی ہے روزنامہ خبر ترک کی اخبار لکھتا ہے کہ زلہ آرتوین کی تحصیل یوسف ایلی میں دریائے چوروہ پر دو سو پچھتر میٹر کی بلندی کے ساتھ ترکی کے بلندرین اور دنیا کی تیسرے بلندرین بیراج یوسف بیراج اور ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کا منصوبہ تکمیل کے قریب ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ تیرین خبریں اگلی تازہ تیرین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پوری ٹیم کو اجازت دیں اجازت سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اہمترین دیگر پیشکس جیسے سلام بنگلورو ہے اور ویکلی سیدھی باتیں اس کو بھی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ